بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کا مذبان علی رضا ارشد سہروردی پروگرام توبہ استغفار کے ساتھ آپ کی حدمت بحاظر اللہ کے ببرکت نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے اور کروڑوں درود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی آل پر ناظرین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ سبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی سبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی نہ کسی کی نظروں میں اور نہ کسی کے قدموں میں اور بہت سارے آپ کے اقوال ہیں جو ہم سنتے بھی رہتے ہیں دیکھتے بھی رہتے ہیں تو آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو اقوال ہیں ان کی ضرورت اور اہمیت ہماری زندگی میں کیا ہے اور ان کے اندر کتنی گہرائی ہے ان کے اندر حکمت ہے کتنی دانائی ہے اس حوالے سے آج بات کریں گے اور کوئی ایک کال مبارک آپ کا اگر انسان اس کے اوپر جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کرنا شروع کر دے پوری طرح سے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی دنیا اور آخرت سمر سکتی ہے اور ناظرین ایسا کیوں نہ ہو کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ہستی کے حوالے سے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کا مجھ سے وہی رشتہ ہے علی کا مجھ سے وہی رشتہ ہے جو حضرت حرون کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا اور بہت سارے آپ کے فضائل ہیں ان کے اوپر بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آغاز میں بات کریں لیکن جو ہمارا موضوع گفتگو ہوگا آج وہ یہ ہوگا کہ آپ کے جو اقوال ہیں ان اقوال کے کچھ میں نے جو ہے وہ لسٹ بنائی ہے کچھ کو ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اور اس سوالے سے گفتگو کرنے کے لئے ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں بہت ہی اہم شخصیات موجود ہیں آپ کی جانی پہچانی شخصیات ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مفتی گلزار احمد نیمی صاحب السلام علیکم اور ان کے ساتھ علامہ حیدر الوی صاحب السلام علیکم آپ دونوں احباب کا بہت شکریہ جی پروگرام تشریف آوری کا مفتی صاحب میں آغاز گفتگو آپ سے چاہوں گا اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رجب المرجب کعبہ برکت مہینہ ہے اور کچھ روز بعد جو ہے وہ جشن مولود کعبہ بھی ہے تو اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے لیکن آج میں نے سوچا کہ یہ اس حوالے سے بات بہت زیادہ کم ہوتی ہے یا میرے مطابق بہت زیادہ کم ہوئی ہے فرامین تو آپ کے بہت زیادہ سنتے ہیں لیکن ان کی گہرائی کے حوالے سے ان کے اندر جو حکمت اور دانائی ہے جو اس کی تشریح ہے وہ لوگوں تک صحیح طرح سے جو ہے وہ پہنچ نہیں پائی تو آج میں نے کچھ اقوال جو ہے ان کو لائن اپ کیا ہے اور میں چاہوں گا کہ ان کو ہم ڈسکس کریں اور جو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ اسی حوالے سے آپ فرمائیے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی نہ کسی کی نظروں میں اور نہ کسی کے قدموں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ بہت شکریہ آج کا جو موضوع آپ نے منتخب کیا ہے وہ میری سمجھ اور دانست کے مطابق بہت ہی مفید پروگرام ہوگا انشاءاللہ یہ کہ ہم فضائل اور مناقب اور شمائل یہ ساری چیزیں بیان کرتے ہیں لیکن کسی شخصیت کی عملی زندگی کے وہ پہلو جو ہمارے لیے لیسن بن سکتے ہیں جو ہمارے لیے سبق بن سکتے ہیں اور ہم جو سیکھ سکتے ہیں وہ تو فرامین ہی ہوتے ہیں یا عملی زندگی کا نمونہ ہوتا ہے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ القریم کی ذات عالیہ جیسا کہ آپ نے بھی اپنے انٹرو میں جو ہے وہ فرمایا ہے کہ آپ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے براہ راست تربیت یافتہ ایسے تربیت یافتہ جس طرح اولاد جو ہے وہ کسی باپ کی تربیت یافتہ ہوتی ہے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ القریم فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے علوم اس طرح سکھائے کہ جس طرح کہ کوئی پرندہ اپنے بچے کے موں میں جو ہے وہ خوراک ڈالتا ہے چوک ڈالتا ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ شخصیت جس کو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچپن سے ہی تربیت حاصل کرنے کا شرف حاصل ہوا ہو تو وہ ظاہر ہے کہ وہ کتاب کا عالم کیوں نہیں ہوگا وہ عرش کی باتوں کہ وہ متعارف کیوں نہیں ہوگا آپ کی بات ماظرت کے ساتھ دل نہیں چاہتا انٹرپٹ کرنے کا لیکن میں نے چاہا کہ اس حوالے سے بھی آیٹ کر دیا جائے کہ جب حضرت علی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے جو چہرہ مبارک سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیکھا اور جو پہلی خوراک بنی وہ لواب دہن جی 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 بلکل 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 یہ اعزاز کی بات ہے اور پھر آپ علیہ السلام جو ہیں وہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت میں آتے ہیں اور پھر عملی طور پر جو ہے وہ آپ نے جس طرح مسائب پر پریشانیوں پر خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مسائب اور پریشانیاں جو ہے وہ آ چکی تھی اسی طرح حضرت علی کررم اللہ تعالی وجل کریم بھی پریشانیوں سے دوچار ہوئے مسائب و آلام سے دوچار ہوئے اور ان مسائب و آلام کی بٹی سے کندن بن کر حضرت علی کررم اللہ تعالی وجل کریم نکلے اور سبر کو آپ نے اپنی ایک واقعی سواری کے طور پر جو ہے اپنی پوری زندگی میں استعمال فرمایا ہے اچھا مفتی صاحب اگر یہ جو فرمانے حضرت علی علیہ السلام ہے کہ سبر ایسی سواری ہے اچھا یہ اگر ہم ان کے فرامین کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں احادیث کا ترجمہ اور تشریح یا قرآن پاک کی آیات جو ہیں ان کا ترجمہ اور تشریح نظرات ان اللہ ما سابرین یہ سبر قیاء کرو یہ علوالعظم لوگوں کے کام ہیں بڑے کام ہیں یہ اس لئے قرآن مجید میں اگر اب آپ سبر کی طرف جائیں تو آپ کو بہ بہا آیات نظر آئیں گی آپ کو جو سبر کی تلقین کرتے ہوئے جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہیں حضرت علی کررم اللہ تعالی وجل کریم نے بلکل درست اور یہ بہت بڑا حکمت منببنی ہے کہ انسان جب سبر کی سواری پر بیٹھتا ہے تو پھر سبر جو ہے وہ اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتا اس لئے نہیں گرنے دیتا کہ شدائد مسائب آلام میں جو ہے وہ یہی تو ایک بہت بڑا انسٹرومنٹ ہے جس کے ذریعے سے انسان شدائد کا جس کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ مسائب کا مسئبتوں کا جو ہے وہ یعنی مقابلہ کرتا ہے اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سبر کی بہت زیادہ تلقین فرمائی ہے اسی روشنی میں حضرت علی کرم اللہ وآلہ وجہ القریم نے بھی سبر کے حوالے سے یہ جو ارشاد فرمایا ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ وآلہ نے ہمیں حکم کیا ارشاد فرمایا یا ایوہ اللہ دین آمن استعینو بِسْصَبْرِ وَسْصَلَا سبحان اللہ صبر اور نماز کے ساتھ جو ہے وہ تم استعانت پکڑا کرو یہ اللہ کا حکم ہے یہ رسول کا حکم ہے اور اس حکم کو حضرت علی کرم اللہ وآلہ وجہ القریم نے بہت خوبصورت پیرائے میں ایک اعلالعظم شخصیت کی سبر کو سواری قرار دیا سبحان اللہ ایک اور موقع پر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان جو ہے وہ چار ستونوں پر قائم ہے سبر یقین عدل اور جہاد فی سبیر سبحان اللہ تو اب یہ دیکھے کہ آپ نے جگہ جگہ پر سبر کی جو ہے ابو تلقین فرمائی ہے اس وجہ سے کہ یہ بنیاد ہے انسان کی شخصیت کی گرومنگ کی اور اس کو درجہ کمال تک پہنچ لیں سبحان اللہ بہت خوب علامہ حیدر علی صاحب ابھی جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ایمان ہے وہ چار چیزوں کے اوپر کھڑا ہے اس کے چار ستون ہیں اچھا اگر اسی چیز کو ہم آگے لے کر چلیں اور اس کے اوپر بات کریں تو پھر ہمیں وہ بات دیکھنا ہوگی کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان جو ہے وہ خوف اور امید یعنی کہ یقین کی درمیانی کیفیت کا نام ہے مطلب بات وہی ہے اس کو مزید آسان کر کے جو ہے وہ ہمارے لئے پیش کر دیا گیا علامہ حیدر علی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم قصیرہ سب سے پہلے علم انسانیت کو امام علی علیہ السلام کی ولادت کے جشن کی مبارک بات پیش کرتا ہوں یقین یہ سارے ایام آئے رجب المرجب کے خوشیوں سے بھرپور ہیں اور اس میں انسانیت کے امام تشریف لاتے ہیں اور لاتے بھی قعبات اللہ المشرفہ کے اندر ہیں سبحان اللہ قعبہ کو یہ سعادت بخشی جاتی ہے کہ بلیوں کا امام اس کے اندر تشریف لا رہا ہے اور پھر آپ ناج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حضور کے پیچھے ایسے چلا جیسے اونٹنی کے پیچھے اس کا بچہ چلتا ہے سبحان اللہ یعنی علم کو میں نے یوں حاصل کیا حضور نبی کریم صاحب اللہ علیہ کے ساتھ آقا فرماتے ہیں آنا مدینہ الحکمت و علی ان باب ہا میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں فقط سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنا شروع کروں تو ساٹھ اونٹ جو ہے وہ بوجھدار بوجھ سے لد جائیں لیکن پھر بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل نہ ہو اللہ اور پھر مولا کائنات کیونکہ شہر علم نبوت کا دروازہ ہیں اس لیے آپ پیدائش کے لمحے سے لے کر وقت وسال رسول تک حضور نبی کریم صاحب اللہ علاق کے ساتھ رہے اور اگر کبھی ایک لمحے حضور نے آپ کو کہیں بھیج بھی دیا تو تیز تیز قدموں سے یوں چلتے اور فرماتے یا اللہ اس وقت تک مجھے موت نہ آئے جب تک میں علی کو دیکھنا دنیا چہرہ مصطفیٰ کے لئے تڑکتی ہے اور مصطفیٰ کریم کی خواہش ہے کہ میں علی کو دیکھوں علی کا چہرہ بھی کیسا چہرہ تھا جس کو دیکھنے کی خواہش مصطفیٰ کریم فرماتے تھے اور ہم غلامان مصطفیٰ کو یہ فرمایا اور کہے کون رہے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ اور یہ بھی ملتا ہے یارے غارے رسول اور ام المومنی نزد عائشہ صدیقہ پوچھتی ہیں کہ بابا جب علی آ جائیں تو آپ کسی اور سمت دیکھتے نہیں کہا میں نے سر کے کانوں سے مصطفیٰ کریم کو فرماتے سنا ہے کہ انظر و الہ وجہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے ہمارے ہاں دو طرح کتب کے ہیں بہت سارے مفقر دانشوار ہیں جو بہت خوبصورت باتیں کہتے ہیں لیکن ان کا کردار میچ نہیں کرتا ان باتوں کے ساتھ لیکن ہم رسول خدا کی ذات کو اور مولا مرتضی کی ذات کو جب دیکھتے ہیں تو جو یہ فرما رہے ہیں اس پر عملا خود بھی عمل فرما رہے ہیں واہ 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 مثلا ایک چھوٹا سے میں آپ کے سامنے بات شیئر کرتا ہوں آپ کے غلام کمبر اور دھوکہ بھی دیتا ہے آپ نے فرمایا عدم موجودگی میں بات کرنا مناسب نہیں ہے یہ حکم خداوندی کے خلاف ہے کہ کسی کی پیٹ کے پیچھے اس کے عیب بیان کیے جائیں جب گھر پہ دعوت ہوتی ہے مولا کائنات تشریف لاتے ہیں فرمایا کمبر کیا کہنا چاہتے تھے اپنے بیٹے کے بارے میں کا حضور اس کا نام آقا کے نام پر رکھا ہے اور اس میں یہ دو خامیہ ہیں آپ نے بچے کو پاس بلایا اور ایک جملہ فرمایا بیٹا یا کام بدل لو یا نام بدل بس ایک جملے میں اب کہا ہے ایک قول ہے کہ کلام الامام امام الکلام کہ جو امام کا کلام ہے وہ سارے کلاموں کا بھی امام ہے مولا کائنات کے اقوال مسلم ہی نہیں غیر مسلم دانشوروں نے بھی جب پڑا تو انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ روح زمین پر مولا علی شیر خدا ایک ایسی ذات ہیں کہ جن کے فقط ایک اس رسالے جو آپ نے مالک ابن اشتر کو لکھا تھا کہ اس میں حکومت چلانے کہ انسانوں کے حقوق ان کے ساتھ رویہ حکمرانوں کے رویہ ہر چیز کو بیان کر دیا تو مولا کائنات کی خوبی یہ ہے کہ جس طرح حضور نبی کریم مختصر بات میں پوری کائنات کو سمو دیتے تھے مولا علی شیر خدا کی بھی کلام کا اور دنیا کے اندر تنہا ہمیں اولیاء اللہ میں ایک علی ملتے ہیں جو ممبر پر بیٹھ کر فرماتے ہیں سلونی کب لا انتف کے دونی میرے یہاں اٹھنے سے پہلے جو پوچھنا ہے پوچھ لو ما کانا و ما یکون جو ہو چکا اس کے بارے میں جو ہونے والا ہے اس کے بارے میں اور یہ اتنا بڑا دعویٰ تھا اور اس کے مطابق پھر آگے واقعات موجود ہیں اچھے یہ علامہ حیدر علی صاحب میں قویک ریسپونس آپ کا چاہوں گا مختصر اور پھر مجھے مفتی صاحب یہ جب آیا گیا آپ نے قیامت کی نشانیاں جو بیان کی گئی ہیں حضرت علی علیہ السلام نے جو بیان کی ہیں اچھا ان میں بھی اگر دیکھیں آج کل کے دور میں جو فرمایا آپ نے کہ خواتین نے جو ہے وہ کپڑے پینے ہوں گے لیکن وہ برہنہ ہوں گی اور جو مرد ہیں وہ بہت بڑی بڑی سواریوں کے پیٹ کے اندر بیٹھ کر سمجھانے کے لئے اب ہم گاڑی کے اندر جس طرح بیٹھ کر سفر کرتے ہیں اور نماز پڑھنے کے لئے آیا کریں گے یہ فرمایا گیا تو یہ دیکھیں کہ کتنی مشابعت اس کے ساتھ اور کس طریقے سے بتایا گیا اور یہ صرف حضرت علی علیہ السلام کا یہ خاصہ ہو سکتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تیرہ رجب المرجب کو مولا کائنات ختم نبوت کی ایک واضح دلیل بن کر سر چشمہ بلایت و ہدایت بن کر حضور نے فرمای مومن کی فراست سے ڈرو اللہ کے نور سے دیکھتا اور یہ تو امیر المومنین ہے مفتی صاحب ایک اور بہت ہی خوبصورت فرمان آپ کا میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے فرمائیے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے بچو اور آج ہم دیکھیں کہ ہر دوسرا شخص یہ شکوہ کرتا وہ نظر آتا ہے کہ اس کی مدد میں نے کی اس کے ساتھ میں نے بھلائی کی اس کے ساتھ میں نے اچھائی کی اور ریٹرن مجھے یہ ملا کہ اس نے جو مجھے میرے خیر خواہی کیا کرنی تھی کہ مطلب میرے ساتھ الٹا شر کا معاملہ کیا تو کیا نیکی کا بدلہ شر ہے مفتی صاحب دیکھیں حضرت علی کرم اللہ و جل کریم ایک ایسے دانا اور حکیم شخص تھے کہ جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے کتاب کا پورا علم عطا کیا تھا آصف بن برخیہ سلیمان علیہ السلام کے جو پیروکار تھے اور آپ کے جو صحابی تھے ان کو کہا گیا کچھ علم تھا علم یعنی کتاب کا بعض علم جیب تو حضرت علی کرم اللہ و جل کریم کو کلے کتاب کا علم اللہ نے عطا فرمایا اور کلے کتاب میں پوری کائنات آتی ہے پھر انسان آتے ہیں انسانوں کی عادتیں آتی ہیں انسانوں کے رویہ آتے ہیں انسانوں کی سوچ یہ انسانی زندگی کا ہزاروں سال پر مبنی ایک تجربہ ہے جو حضرت علی کرم اللہ تعالی و جل کریم نے جو ہے وہ اپنے اس قول گرامی میں جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب بھی آپ کسی پر احسان کرتے ہیں تو پھر اس احسان کے بدلے میں انسانی جبلت کیا کہتی ہے اور اللہ کا حکم اور اس کے رسول کا تو حکم یہی ہے کہ جو تم پر احسان کرتا ہے اس کے ساتھ احسان کیا جائے لیکن انسانی جبلت یہ ہے کہ وہ اپنے محسن کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے محسن کش اس دنیا جو ہے محسن کشوں سے بری پڑی ہے جب بھی آپ کسی کے ساتھ جو ہے وہ پیار محبت سے پیش آئیں گے وہ آپ کو ڈنگ مارنے کی کوشش کرے گا جب آپ کو عزت دیں گے کسی کو آپ عزت دیں گے تو وہ آپ کو بھیزت کرنے کی کوشش کرے گا اپنی عزت کو بڑھانے کیلئے کہ انسان جب کسی کسی کے کاندوں پر سوار ہو کے آتا ہے تو پھر ان کاندوں کو جو ہے وہ کاتنے کی کوشش کرتا ہے اس وجہ سے جب وہ کسی کی کی وجہ سے آگے آتا ہے اپنی ذاتی جو ہے وہ شخصیت کی وجہ سے ذاتی اعتماد احساس کم تری جی جی انفریارٹی کمپلیکس میں ہوتا ہے اور پھر میں آپ کو ارز کروں کہ جب انسان اندر کے اندر کی دنیا جب روشن نہیں ہوتی تو پھر اپنے محسن کی محسن کشی جو ہے وہ انسان کرتا ہے اس لیے حضرت علی کررم اللہ تعالی وجل کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس کے تم جو ہے جس پر احسان کرو تو پھر اس کے احسان کے بدلے میں جو تمہیں رسپونڈ وہ کرے گا اس سے بچنے کی کوشش کرے گے کہ وہ تمہارے لیے شر اور فساد جو ہے وہ پیدا کرے گا میں ایک چیز ایٹ کروں آپ کی اجازت سے مفتی صاحب اس سے ہمیں دو چیزیں پتا چلتی ہیں ایک تو یہ کہ نیکی تو کرنی انسان نے وہ ہر صورت کرنی ہے پھر یہ ایکسپیکٹ نہ کیا جائے کہ اگلا شخص وہ بھی میرے ساتھ اچھائی کا نیکی کا معاملہ کرے گا اس سے پھر ایک اور چیز بھی وہ یہ ہے کہ دوسروں سے ختم کر دی جائیں جو کام بھی کیا جائے وہ اللہ تبارک وطالعہ کی رضا کے لئے کی لئے دیکھیں علی رضا نیک اور اچھے لوگ تو یہی کرتے ہیں اور ان کا وطیرہ یہی رہا ہے کہ وہ کبھی بھی نیکی کو کسی پر احسان دیکھیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حبیلال حبشی کو آزاد کیا تو آپ کی جو اس عمل کی صداقت تھی اور للہیت اور اخلاص تھا اللہ سبحانہ وطالعہ نے خود بیان کر گیا کہ یہ جو کام ابو بکر نے کیا ہے یہ اللہ کی رضا کیلئے کیا ہے تو ہمیشہ بڑے لوگ جو ہیں وہ کسی پر احسان کے لئے کام نہیں کرتے وہ اپنے رب کی رضا کیلی کرتے ہیں اس ریسپونس میں جو ہے وہ انسان کی اپنی خواہش نہیں شامل حضرت علی کرم اللہ وج کریم کا یہ جو فرمان ہے کہ جس پر تم احسان کرو اس کے شرح سے محفوظ رہو یہ اگلے کی فطرت کو بیان کیا گیا ہے جنی آپ نے جو کام کیا ہے اس کام کی وجہ سے نہیں وہ فطرت آپ کو ایسا بد آمال ہوگا کہ وہ دسنے کی کوشش کرے اس لئے ایک اور موقع پر فرمایا کہ جس کے آمال پیچھے کر دیتے ہیں اس کو کبھی بھی نصب اس کو آگے نہیں کر سکتا ہے سبحان اللہ بہت خوب ایک بہت خوبصورت بات اور ہمارے معاشرے کا علمیہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ میاں صاحب نے فرمایا تھا جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ مال زیادہ ہے پیسے زیادہ ہے سلطان بہو نے یہ یہاں تو فرمایا جا رہا ہے اور ہمیں یہ تلقین کی جاری کہ جہاں عزت انسان کو آپ کو عزت مل رہی ہے اگر مٹی کے برطن میں دیا جا رہا ہے اور یہ چیز آپ دیکھیں کہ انسان ہمیشہ اگر یہ کرے گا تو وہ دنیا میں بھی اس کو زلالت کا سامنا کرنا پڑتا اور آخرت میں تو کرنا پڑتا ہی ہے تو ہماری یہ پریارٹیز اگر بن جائیں تو جس معاشرے کے اندر عزت اور احترام ختم ہو جاتا ہے وہ معاشرہ معاشرہ نہیں رہتا یا عزت اور احترام کا جو میار ہے وہ عہدہ بن جائے پیسہ بن جائے لالچ بن جائے مفاد جو ہے وہ بن جائے جب لالچ میں اور عوضے میں انسان عزت کی حصول کے لئے آگے بڑھتا ہے وہ نہیں ہے واصف علی واصف مرہوم نے کہا تھا کہ بڑا وہ نہیں ہے جس کے سامنے آپ جائیں اور آپ اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کریں بلکہ بڑا وہ ہے جس کے سامنے آپ جائیں آپ اپنے آپ کو بڑا محسوس کریں مولا کائنات مولا مرتضی کے پاس بڑے سے اس لیے مولا کائنات کا اپنا کردار چاہے وہ شامی آتے تھے چاہے وہ غیر مسلم آتے تھے منافقوں کے لیے کافروں کے لیے باغیوں کے لیے بھی آپ کے دروازے کھلے تھے اور آپ انہیں عزت و تقریم سے بٹھایا کرتے تھے سبحان اللہ یہ تو وہ گھرانہ ہے کہ امام حسین علیہ اسلام کے اگر بات کی جائے جب حضرت حر نے اپنے آپ کو پیش کیا تربیت مولا کائنات کا تسلسل ہے حضرت علی 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 اسلام کی تربیت تھی نا کہ مولا غازی باغ سلم دار کو اور حضرت علی اکبر کو استقبال کے لیے سبحان اللہ تو یعنی عزت کا جو میار آج ہم لوگوں نے قائم کیا ہے وہ سارے عودوں کو ساری دنیاوی لذتوں کو پامال کرتے ان کو دیکھیں اللہ تعالی بھی ہمیں عزت و وقار سے پانچ وقت بلاتا ہے ہی آلہ السلام ہی آلہ السلام ہم اس بلاوے کے اوپر جاتے ہیں یہ ایک عزت ہے آنر ہے مومن کے لیے کہ اس کا رب اسے بلا رہا ہے پانچ مفتی صاحب بڑی مشہور یہ بات ہے اور اکثر ہم حضرت علی اسلام کا یہ کول مبارک جو سنتے ہیں جگہ جگہ ہمیں نظر آتا ہے کتنی بڑی بات ہے کتنی گہری بات ہے جو آپ نے فرمائی جانور میں خواہش اور فرشتے میں عقل ہے اور انسان میں دونوں ہیں اگر انسان جو ہے وہ اپنی خواہش کو دبالے تو فرشتہ بن جاتا ہے اور اگر اپنی عقل کو دبالے تو جانور بن جاتا ہے میانہ روی کس طرح اختیار حضرت علی کرم اللہ تعالی وجل کریم کی جو مبارک زندگی ہے اس میں آپ کو نہیت آلہ درجہ کا اعتدال نظر آئے گا آپ کی زندگی نہیت معتدل زندگی تھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل وسلم کی ذات کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی زندگی نکتہ اعتدال و توازن کا شاکار تھی اس وجہ سے آپ نے کمپیریزن کیا کہ انسان کو کیا ہونا چاہیے اگر وہ خواہشات نفس کا بندہ بنتا ہے تو پھر انسان میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں رہتا یعنی شہوات نفسانی کی تابع ہو جانے والا انسان انسانیت کے نام پر دھبا ہے اور اگر انسان خواہشات اس کے اندر سے ختم ہو جائیں تو پھر فرشتہ ہو جاتا ہے یہ بڑے مقام پر عبادت کے بڑے مقام پر لیکن اللہ کی یہ رضا نہیں اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم خواہشات کے درمیان اور اکل کے درمیان وہ ایک توازن پیدا کرو اور جو کرامت بنی آدم اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اس میں یہ ہے کہ وہ خواہشات کا بھی استعمال ہے اور اکل کا بھی استعمال ہے یعنی شعور اور آگہی جو ہے وہ اللہ نے ہمیں عطا کی تاجدار حل عطا کی جو یعنی مقام اور مرتبہ ہے اسی صورت میں اللہ نے فرما ہم نے انسان کو ہدایت عطا فرمائی ہے کہ وہ میرا شکر گزار ایک راستہ دکھایا ہے اس راستے پر چل کر وہ شکر گزار بندہ بن جائے یا میرا انکار کرنے والا بندہ بن جائے اب یہ اعتدال کا راستہ ہے جس کی طرف اشارہ حضرت علی رمی اللہ تعالی بج کریم فرما رہے ہیں کہ نہ تمہیں حیوانوں کی طرح ہونا چاہیے کہ اللہ کا تم سے وہ تقاضی بھی نہیں ہے نہ تمہیں فرشتوں کی طرح ہونا چاہیے کہ اللہ کا تم سے یہ بھی تقاضی نہیں ہے اس لیے کہ اگر فرشتوں جیسا بننا ہی مقصود تھا تو پھر انسان کو ایک الگ تخلیق کے طور پر پیدا کرنا جو ہے وہ نہیں مطلب تھا فرشتوں سے بہتر انسان ہونا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ کہ وہاں پہ خواہشات بھی رکھ دی ہیں انسان کے اندر اور یہاں پہ عبادت مجبوری کے عالم میں ہے یعنی اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے لیکن انسان کو اللہ نے راستہ دکھا دیا ہے کہ وہ شکر گزار بندہ بن جائے یا اس کا انکار کرنے والا بن آپ نے ایک دوسرے خوبصورت پیرائے میں استعمال فرمایا کہ جب فتنہ اور فساد بپا ہوتا ہے جب دنیا کے اندر فساد بپا ہو جاتا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اونٹنی کے اس دو سالہ بچے کی ماند ہو جاؤ کہ نہ اس کی پیٹ پر سوار ہوا جا سکتا ہے اور نہ اس کے تھنوں سے دود کیا جاست ہے یعنی تمہاری ایک زندگی ایسی زندگی ہو جائے کہ ایک اعتدال کی زندگی ہو جائے نہ تم سے کوئی استفادہ کر سکے نہ کوئی سوئے استفادہ کر سکے یعنی حضرت علی کررم اللہ تعالی و جل کریم کو اللہ کی انسانیت کے انسانوں کو نکتے اعتدال اور توازن کی ہدایت عطا فرما رہے ہیں جو ان کی اپنی زندگی میں ہمیں اروج پر نظر آتی سبحان اللہ مجھے کلام شامل کرنا ہے نا ترسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم تو اس کے چند شاہر بیچا ہے دام ندل نور لم یزل کے لیے بیچا ہی دام نے دل نور لم یزل کے لیے جو نقد جا ہے شہن شاہ بے بدل کے لیے جو نقد جا ہے شہن شاہ بے بدل کے لیے نبی نبی کے عشق میں مر جا موت سے پہلے پہلے نبی کے عشق میں مر جا موت سے پہلے لیے اجل کے ہاتھ نہ آؤ تم ایک پل کے لیے مر اجل کے ہاتھ نہ آؤ تم ایک پل کے لیے بے بڑے کریم ہے وہ بے طلب ہی دیتے ہے بے شکر بے شکر بے شکر بے کریم بے کریم ہے وہ بے طلب ہی دیتے ہیں وہ منتظر نہیں رکھتے نہیں رکھتے وہ منتظر نہیں رکھتے کسی کو کل اللہ آجی بے شکر بے شکر ماشا وہ انتظر نہیں رکھتے کسی کو کل کے لیے تمام دائرے کونین کے ہوئے پیدا تمام دائرے کونین کے ہوئے پیدا میرے حضور کی ظلفوں کے ایک بل کے لیے میرے حضور کی ظلفوں کے ایک بل کے لیے ماشا خیر ہو خالد میرے حضور کی نسبت کی خیر ہو خالد خالد یہی اساس ہے بخشش کی بے عمل کے لیے یہی اساس ہے بخشش کی بے عمل کے لیے جنقد جان ہے شہن شاہ بے بدل کے لیے جزاک اللہ حضور آپ جب بھی میں نے اس طرح کافی مرتبہ الحمدللہ ہوا ہے کہ جب بھی مفتی گلزار نائمی صاحب اور علامہ حیدرلوی صاحب تشریف لاتے ہیں تو ناشیف پڑھنے کا ایک جو محول ہوتا ہے آپ خود بڑے عشق صناعت پڑھتے ہیں الحمدلی ہے آپ کا حسن نظر اہلہ تبارک وطالعہ آپ کے ذوق سماعت میں مزید برکتیں عطا فرمائے علامہ حیدرلوی صاحب حضرت علیہ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دنیا میں رہو دنیا تم میں نہ رہے کیونکہ جب کشتی پانی میں ہوتی ہے تو خوب تیرتی ہے لیکن جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو وہ اسے ڈبو دیتا ہے یقیناً قلب المومن عرش اللہ مومن کا دل اللہ کا عرش ہے اور ایمان کا تقاضی ہے کہ انسان خود کو دنیا سے پاک رکھے دنیا کے ساتھ اتنا ہی تمسک رکھے جتنا اس دنیا میں جینا ہے اور جتنا قبر و آخرت اور ہمیشہ کی زندگی یہ اتنی ہے اس لیے کہا گیا دنیا مزرت الاخرہ ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے یہاں جو بوئیں گے وہ آخرت میں کاٹنا ہے اولیاء اور صوفیاء تو اس کی مثال ایک مرغابی اور ایک پرندہ ہے اس کے طرح بھی دیتے ہیں یہ وہی مولا کائنات کے اس فرمان کا کہ تشریح اولیاء اللہ فرماتے ہیں کیونکہ تمام سلاسل روحانیاں جو ہیں وہ سرچشمہ ولایت و ہدایت مولا علی سے فیض دیتے ہیں تو آپ اولیاء اللہ فرماتے ہیں مرغابی صبح اسے شام تک پانی میں آ کر تیرتی ہے لیکن شام جب واپس گھونسلے کی طرف اڑتی ہے تو اس کے پروں میں ایک بھی پانی کا قطرہ نہیں ہوتا مومن اس دنیا کے اندر تمام حلال رزق جو اللہ نے اس کے لیے پیدا کیے وہ اس کو کھائے اس سے اس سے نفع حاصل کرے دنیا میں وسائل کا آنا حلال طریقے سے یہ مومن کے لیے منع نہیں ہے لیکن انہیں اپنے پاس جمع کر لینا اور اسے اپنے دل میں اتنی جگہ دے دینا کہ مولا کے لیے پھر دل میں جگہ نہ رہے اس سے منع کیا گیا ہے کہ دل کے اندر دنیا نہ آ جائے جس طرح کشتی کے اندر پانی آ جائے تو اسے ڈبو دیتی ہے ہاں پانی کشتی کو پانی کے اندر رہنا چاہیے مومن کو اس دنیا میں رہنا چاہیے بلکہ ایک صحابی رسول نے آ کر جب آقا سے ارس کیا اس کے چہرے کی ہوائیاں ہونی ہیں رنگ زرد ہویا وہ نے پوچھا یہ حالت کس نے کر دی کہا یا رسول اللہ آخرت کا خوف فرمایا نہیں اسلام کہتا ہے ربنا آتنا فِي الدنیا حسنہ فِي الاخراتِ حسنہ واقعی نا عذاب النار کی گرہ لگائی گئی ہے اسی آیا ہے مقدسہ کے اندر اس گرہ کا بتانا یہ مقصود ہے کہ مومن کو اس دنیا کو دل کے اندر نہیں لانا بلکہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس دنیا کو خوبصورت بھی بنانا ہے اور جو وسائل حلال رستے سے اللہ تمہیں عطا کرے اسے غریبوں پر تقسیم بھی کرنا ہے مولا کائنات جیسی ہستی جن کے پاس ایک آتا ہے شخص دنیا مانگتا ہے کہتا ہے حضور مجھے کھانا چاہیے آپ نے فرمایا کہ ہاں بھی کمبر کھانا کا ہیں کہا حضور وہ تو دسترخان میں ہے فرمایا دسترخان سمیت دے دو کہتا ہے حضور وہ کجاوے میں پڑا ہے فرمایا کجاوے سمیت دے دو وہ کہتا ہے حضور کجاوہ جو ہے وہ اونٹنی کے اوپر ہے اونٹ کے اوپر ہے فرمایا اونٹ سمیت دے دو کہا حضور اونٹ کتار کے اندر ہے فرمایا کتار سمیت دے دو جب اس کتار کی لگام پکڑائی جاتی ہے اس فقیر کو تو وہ کہتا حضور میں تو نابینا ہوں میں اس سے کیا فوائد حاصل کر سکتا ہوں ہے تو یہ اونٹ بھی ہے اس کے اوپر دسترخان بھی ہے لیکن میری پہنچ سے تو وہ دور ہے تو حضرت کمبر نے کہا کہ جو ایک روٹی کا ٹکڑا مانگنے پر پوری اونٹوں کی کتار دے سکتا ہے کیا اتنے بڑے سخی سے تم آنکھوں کا سوال نہیں کر سکتا کیا اللہ سے یہ تمہیں آنکھیں نہیں لے کر دے سکتے پھر انہوں نے سوال کیا اور آپ نے فرمایا کہ میرے ہی اونٹ کی لگام کو ان آنکھوں پہ پھر میرا رب تمہیں آنکھیں بھی عطا کر دے گا مانگنے روٹی کا ایک ٹکڑا آیا اور پلڑتے ہوئے پوری دنیا لے کر جا رہا ہے یہ وہ سخی ہستیاں ہیں جنہوں نے دنیا کو اپنے دل میں نہیں بلکہ دنیا کو فقط خدا کی رضا کا ذریعہ پڑی سبحان اللہ مفتی صاحب بہت ہی خوبصورت علامہ حیدر الوی صاحب نے گفتگو فرمائی اور ناظرین یقین کریں کہ آج اس طرح کا محول ہے یقینا یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا ذکر کرنا جو ہے وہ عبادت ہے اور جن کا ذکر کرنے سے انسان کا دل میں سمجھتا ہوں کہ صاف ہوتا ہے پاک ہوتا ہے اور یہ دنیا اور آخرت میں پھر مشلال سید محمد ریاض الدین سوروردی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا یہ وہ ہستیاں ہیں جو دنیا اور آخرت میں اور یقین کریں کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے جس طرح آج سٹوڈیو کا محول ہے بہت ہی روحانی اور پرکیف محول ہے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور مفتی گلزار نعیمی صاحب توبہ کرنے کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ اس میں تاخیر مت کرو کیونکہ موت جو ہے وہ اچانک آتی ہے بتا کے نہیں آتی انسان کو ہما وقت اس کی تیاری کرو جی یہ بڑی اہم بات ہے اور یعنی ایسی عظیم بات ہے کہ یہ اپنے رب کے ساتھ انسان کو ہمیشہ جوڑنے والی جو ہے وہ بات ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا نَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ اے مومنوں اجتماعی طور پر تم توبہ کرو تاکہ تم فلاہ پہ جاؤ توبہ جو ہے وہ نہ صرف اللہ سبحانہ و تعالی کے ذات کے ساتھ انسان کے تعلق کو مضبوط کرتی ہے بلکہ دنیا کے دروازے بھی اللہ سبحانہ و تعالی توبہ کے ذریعے سے کھولتا ہے دین کے دروازے بھی اللہ سبحانہ و تعالی توبہ کے ذریعے سے کھولتا ہے تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ القریم کا یہ ارشاد فرمانا ہزار نہیں لاکھوں حقائق پر اور حکمتوں پر مبنی ہے کہ جب انسان جو ہے وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد جب وہ توبہ کرتا ہے تو ایک مقام وہ آتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی اس کی توبہ کے ذریعے سے اس کے گناہ کو جو ہے وہ معاف فرما دیتا ہے اور پھر اس کا وہ جو گناہ ہے اس کے نام اعمال سے ختم ہو جاتا ہے اور پھر جب وہ اس توبہ کو تسلسل کے ساتھ اور ہمیشکی کے ساتھ جو ہے اور جلدی کے ساتھ جب وہ کرتا ہے وہ اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے جب وہ اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہوتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی صرف اس کے گناہ کو معاف نہیں کرتا بلکہ گناہ کو معاف فرمانے کے بعد اس کو ایک اور مقام عطا فرماتا ہے کہ اس کے ان گناہوں کو جو پہلے جو ہے وہ روسیائی کا جو ہے وہ نمونہ پیش کر رہے تھے اب اللہ ان کو نیکیوں میں تبدید کر کر جو اللہ سے توبہ کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ان کے گناہوں کو سیئیات کو جو ہے وہ حسنات میں تبدیل فرما کر اس کے نام عامال میں اضافہ فرما دیتا تو یہ بڑی حکمت کی بات ہے کہ جب انسان جو ہے وہ توبو اللہ کی طرف آتا ہے اللہ کی توبہ کی اللہ کی طرف رجوع کی طرف آتا ہے تو بندہ جو ہے وہ اپنے رب کے سامنے شرمندگی اور لجاجت کے ساتھ اس کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے اللہ اپنے بندے پر جو ہے وہ رحمت کے ساتھ رجوع فرماتا ہے اس وجہ سے یہ ملاب ہے اللہ کی رحمت کا اور انسان کی اس شرمندگی اور خجالت کا جہاں پر اس پر پھر اللہ اپنی رحمت ناظر فرماتا ہے اس وجہ سے عزیل کرم اللہ تعالی و تعالی و جل کریم نے فرمایا کہ توبہ کے حوالے سے جو ہے وہ بہت جلدی ہے سبحان اللہ بہت خوبصورت بات مجھے علامہ حیدر الوی صاحب کو شامل کرنا ہے لیکن اس سے قبل اسی حوالے سے مجھے ایک واقعہ جو ہے وہ یاد آگیا کہ حضرت علی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے پانچ مختلف جو ہے وہ اپنی گزارشات جو ہیں اس کی جو چاہت تھی یا اس کی جو خواہش تھی یا جو اس کی ضرورت تھی وہ مختلف پانچ جو ہیں وہ ارض کی تو حضرت علی علیہ السلام نے پانچوں میں یہ رشاد فرمایا کہ توبہ کرو تو پھر علامہ حیدر الوی صاحب کہ یہ توبہ سے جو ہے وہ ابھی مفتی صاحب نے بھی سوالے سے فرمایا اور پھر یہ بھی ہے کہ قرآن کریم میں بھی ہے یہ چیز کہ توبہ کرنے سے انسان کو جو ہے وہ بارش پانی ملتا ہے باغات ملتے ہیں اولاد ملتی ہے بالخصوص اولاد نرینہ تو یہ دیکھیں کہ حکمت کتنی پوشیدہ اور پھر یہ بھی فرمائیے کہ ہمارے پاس کیونکہ ٹائم جو ہے وہ کم رہ گیا ایک اور بہت ہی خوبصورت کول مبارک آپ کا وہ بھی شامل کر لیا جائے آپ نے فرمایا کہ تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے مگر تجربہ حاصلی غلط فیصلہ کرنے سے ہوتا ہے یقین انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے اور غلطی بتاتی ہے کہ میں نے مفکر کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا کہ جب تک انسان غلطی کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوشش کر رہا ہے مطلب اس کا عمل بتا رہا ہے کہ وہ ابھی جد و جود میں لگا ہو رہا ہے وہ سیکھنا چاہ رہا ہے ہم اپنے بچے کو ایک لاکھ بار کہیں کہ بیٹا آگ جلا دیتی ہے لیکن جب تک اس کی تپش کو وہ خود محسوس نہیں کر لیتا ہے وہ آگ سے پیچھے نہیں ہٹاتا ہے یہ نہیں ایک انسانی فطرت ہے یوں تو کہا جاتا ہے نا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے کہا گیا کہ بھی اسی لا تقربو حاضر شاجرہ اس درخ کے قریب نہیں جانا لیکن یہ خواہش فطرت ہے پھر کہا جاتا ہے کہ ان کی اندر یہ بھی نیچر میں ان کی فطرت میں ڈالا گیا کہ یہ قرب خداوندی کا ایک بہت بڑا اہم ذریعہ بن جائے گا آپ کے لئے اگر آپ نے یہ کھا لیا تو انسان کی فطرت ہمیشہ اس چیز کی طرف زیادہ شدت سے بڑھتی ہے جس چیز سے اسے روکا جاتا ہے اچھا ہمارے ہاتھ تجربات آج کل دینی حوالوں سے بھی بہت سارے ایسے مبلغ دانشوار مفقر پیدا ہو گئے ہیں جو قرآن کو سائنس کی اوپر پرکھنا چاہتے ہیں جبکہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ سائنس کے تجربات جو ہیں وہ ہر بیس تیس سال کے بعد چینج ہوتے رہتے ہیں نیا سائنس ٹیسٹ آتا ہے وہ اپنا ایک نیا تجربہ پیش کر دیتا ہے پچھلے کو رد کر دیتا ہے لیکن قرآن تجربات نہیں ہیں عادی سے نبی تجربات نہیں ہیں اقوال مولا کائنات تجربات نہیں ہیں یہ حقیقت پر مبنی وہ اصول ہیں جو صبح قیامت تک آخری آنے والے ابن آدم کے لئے بھی اسی طرح فیصل ہیں اسی طرح قابل عمل ہیں جس طرح کہ پہلے ابن آدم کے لئے تھے اس لئے ہمیں جب اقوال علی پہ ہم بات کر رہے ہیں اقوال فرامین مصطفیٰ پہ ہم بات کرتے ہیں یا قرآن کی آیات پہ بات کرتے ہیں تو پھر یہاں تجربے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے بلکہ اقوال نے ہستیاں اہم موجود ہیں میں اپنے ناظرین کے لئے اور اپنے لئے آپ سے بلکہ چاہوں گا کہ میری اسلامی فرمائیے سوالے سے کہ اس کی مثال ہم اس طرح دے سکتے ہیں مفتی صاحب آپ بھی اور علامہ حیدر الوی صاحب آپ بھی کہ دین اسلام نے اگر کوئی بات کی یا حدیث مبارکہ میں ہمیں کچھ ملتا ہے یا اقوال مولی علی علیہ السلام میں ملتا ہے تو اس کی مثال یہ ہے کہ انہوں نے اگر گھر کی بات کی تو with the passage of time وہ گھر جو ہے وہ کپڑے کا بھی ہو سکتا ہے سیمٹ کا بھی ہو سکتا ہے لکڑی کا بھی ہو سکتا ہے کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے لیکن جو بات اسلام نے کر دی ہے ان پاک ہستیوں نے کر دی ہے وہ گھر کے حوالے سے کر دی تو وہ مطلب ہر صبح قیامت تک جتنے بھی گھر بنے گے ان سب کے اوپر اس کی implementation ہوگی یقین دیکھئے کہ مولا کائنات نے جتنے فرامین ہیں یا حدیثِ طیبہ ہیں یا آیات ہیں یہ اصولیات ہیں ان کے اوپر آپ تجربات کی روشنے مولا کائنات سے کسی نے پوچھا کہ اہلی آپ پاؤں پہلے گندے ہوتے ہیں لیکن آپ وضو میں پہلے ہاتھ دوتے ہیں اس کی حکمت کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ عقل کے ذریعے یہ چیزیں آپ نے تولنے کے ہمیں اجازت نہیں ہیں بلکہ ایمان اور اسلام عقل کو مصطفیٰ کریم کے قدموں پہ قربان کرنے کا نام ہے گویا جب سرچشمہ ہدایت مولا کائنات حادی اور مہدی کے طور پر تب انسانیت کے سامنے آئے جب انہوں نے اپنی عقل سے نہیں سوچا بلکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی تربیت اور فیضان نور سے آپ نے انسانیت کی رہنمائی فرمائی تو آپ کا ہر ہر لفظ ہدایت کا سامن بنتا ہے سبحان اللہ مفتی صاحب آپ نے فرمایا کہ زلط اٹھانے سے بہتر ہے کہ تکلیف اٹھاؤ ہماری پریاریٹی آج کے لیے ہو گئی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تھوڑی سی زلط برداش کرنے تکلیف ہمیں نہ اٹھانے پڑے لیکن جو تکالیف اٹھاتے ہیں نا وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں آپ پوری بڑے لوگوں کی زندگی کو یہ جو ہمارے لیڈرز ہیں ان کی زندگی کو دیکھیں انبیاء کرام کی زندگیوں کو دیکھیں کہ جن جن انبیاء کرام نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کم تکلیف اٹھائیں پھر حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھیں کم تکلیف اٹھائیں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پورا بدن انور جو ہے وہ لولوحان ہو جاتا ہے اور کئی کئی دن تک کھانے جو ہے وہ کھانا نہیں ملتا پیٹ پار کر تو در کنار جو ہے جو قوت لا یموت ہے وہ جو ہے وہ نہیں ملتا شعب عبی طالب کی یعنی جتنی جتنی بڑی تکالیف اور مسائب جو ہیں وہ جو بندہ سہتا ہے وہ اتنا بڑا جو ہے وہ بنتا ہے اللہ اپنے بڑے بندوں پر جو ہے بڑی آزمائشیں نازل کرتا ہے جو بندہ چھوٹا ہوتا ہے اس پر بڑی آزمائش کبھی بھی نہیں آتی نہ اللہ جو ہے وہ چھوٹے بندے پر کوئی آزمائش ڈالتا ہے کیونکہ وہ بھی دیکھتا ہے کہ میری آزمائشوں کے قابل جو ہے وہ کون ہیں کن کو میں تکلیف دوں اس لیے فرمایا اللہ جو ہے وہ کسی کو اس کی وسط کے مطابق جو ہے جس کو پہلے قدم پر ہی پتا ہے کہ اس نے جو ہے نا وہ بھیک جانا ہے اللہ اس کو جو ہے وہ یعنی اس تکلیف میں نہیں ڈالتا اس لیے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ القریم نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ تکلیف کو سہ لینا جو ہے وہ بہتر ہے زلط اور رسوائی کو برداشت جو ہے وہ انسان اور مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ زلط اور رسوائی کی زندگی جو ہے وہ گزارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کول گھرامی کو جو ہے وہ غور سے دیکھنا چاہیے کہ انسان دنیا کے لیے دنیا کے عہدے کے لیے دنیا کے ذر کے لیے اس سیم و ذر کے لیے کتنی زلطیں اور رسوائیاں برداشت کر رہا ہے کوئی پسے زندہ ہیں کوئی جو ہے وہ کس انداز سے آج کی ہم اس جو اس کرنٹ سیچویشن ہے ملک پاکستان کی اور ہمارے لیڈرز کی ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ اس پیسے کی خاطر اور اس دولت دنیا کی خاطر جاہو منصب کی خاطر کتنی زلط آمیز رسوائیاں جو ہے ان کا مقدر بن رہی ہیں تو تکلیف اگر آپ اٹھائیں کسی بڑے مقصد کے لیے اگر اللہ کی رضا کے لیے کوئی تکلیف اٹھا رہا ہے دین اسلام کی نشر و اشاد کے لیے کوئی تکلیف اٹھا رہا ہے پاکستان کی جو ہے وہ بقا کے لیے کوئی تکلیف اٹھا رہا ہے پاکستان کی ترقی کے لیے اٹھا رہا ہے انکریز کرنے کے لیے اپنے اساس اجات کو انکریز کرنے کے لیے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو ذلت ہی ہو میں لاسٹ کمنٹس اس کے بعد آپ سے لوں گا لیکن چونکہ محول اس طرح کا ہے کہ میں بات ہوئی مولا علیہ السلام کے قوال کے حوالے سے تو پنجتن پاک کا ذکر نہ ہو صرف مختصر دو اشار میں پیش کروں گا اور آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پھر لاسٹ کمنٹس میرا پنجتن کو سلام ہے بڑا جسے کا دنیا میں نام ہے بڑا جسے کا دنیا میں نام ہے میرا پنجتن کو سلام ہے ہے حسن حسین نبی کے پھول انہیں سونگتے تھے میرے رسول ہے علی پیدر تو ہے ماں بطول جو نگاہ حق میں ہوئے قبول ملون کے کوچے کی مو پہ دھول کرم ان کا خلق پہ عام ہے میرا بنج تن کو سلام ہے کہا جاتا جن کو ہے پنج تن ہے عجب ہر ایک کی باق پر ہے انہی سے رونہ کے انجمل ہے بہار ان کی چمن چمن ہوئی ان سے جس کو ذرا لگن ملا اس کو دونوں جہاں کا دھن کروں کیوں نہ ختم یہاں سوخن یہ ریاض ان کا غلام ہے میرا پنج تن کو سلام لاما حیدر الوی سام دیکھئے مولا فاروق آزم رضی اللہ کا فرمان ہے اگر علی نہ ہوتے تو عمر حلاق ہوگا آج اگر ہم اپنا اسلام ایمان بچانا چاہتے ہیں پاکستان بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں علی کو اپنی ریاست میں بھی اپنے تعلیم نصاب میں بھی لانا پڑے گا اور مولا کائنات خود فرماتے ہیں ردینا لکسمت الجبار فینا لنا علم وللجوحال مال اے دنیا بھر کے آگے کاسا لیسی کرنے والو علم کی خیرات تو مولا علی کے دروازے سے ملے گی اور جس کے پاس جتنا علم بڑا وہ انسان اتنا بڑا وہ ملک اتنا ترقی کرتا ہے جس کے پاس علم زیادہ ہو علم کی خیرات اگر دروازہ علی سے ملنی ہے تو آئیں آج پوری قوم ریاست اور ہمارے حکمران اپنے آپ کو مولا علی کی بارگاہ میں ایک فقیر کے طور پر پیش کریں اور اپنی جھولیاں علم کی خیرات سے بھریں کیونکہ دنیا کی حفاظت انسان کو کرنی پڑتی ہے اور علم انسان کی حفاظت کرتا ہے یہ مولا کا فرمان مفتی گلزار آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اس طرح دنیا میں رہو کہ جب تم زندہ ہو تو لوگ تمہیں ملنے کے مشتاق ہوں اور جب تم اس دنیا سے جاؤ تو لوگ تم پہ آنسو بھائیں یہ زندگی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ زندگی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجل کریم کے قول کے مطابق ہمیں ایک زندگی گزارنی ہوگی کہ جب ہم زندہ ہوں تو لوگ ہمیں ملنے کی چاہت رکھیں اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو لوگ آنسو بھائیں کہ کوئی عظیم شخص جائے وہ اس دنیا سے چلا گیا سبحان اللہ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ اللہ مہدر علی صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین آج بات ہوئی ایک قول حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آپ کے فرامین کے حوالے سے اللہ تبارک واتاللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا گیا اللہ تبارک واتاللہ حقیقی معنوں میں ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی امت اور توفیق اتا فرمائے اللہ تبارک واتاللہ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے آسانیاں تقسیم کرنے کی امت اور توفیق اتا فرمائے مجھے علی رضا رشد سوروردی کو اور روز نیوز کی پوری ٹیم کو اس بات کے ساتھ اجازت دیجئے کہ توبہ استغفار کرتے رہے کیونکہ یہ دعا بھی ہے شفاہ بھی ہے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں نئے ممانوں اور نئے موضوع کے ساتھ تب تک اپنے حلقہ عباب میں عزیز و قارب کا بہت سا خیار رکھے گا اللہ نیکے پان موسیقی موسیقی